موزز احبابِ گرامی یہ کہانی بڑی عبرت انگیز اور دل دہلا دینے والی ہے یہ کہانی ہے ایک کفن چور کی یہ کفن چور قبروں سے کفن چورا کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا اور بس اس کا یہی کام تھا یہ کفن چور آج پھر ایک کبر سے کفن چورانے کی نیت سے آیا مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی عبرت انگیز اور دل دہلا دینے والا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک کفن چور رک جا اے اللہ کے راز کھولنے والے تو اس کبر والے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ اس کو یہ کبر کا عذاب کیوں کر ہو رہا ہے سن یہ ایک نمازی بندہ تھا نماز پڑھتا تھا مگر یہ نماز کو حقیر سمجھتا تھا سن یہاں بڑھتا ہے اللہ اکمارو اللہ اکمارو 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 بھائی ادھان ہو چکی ہے چلو آؤ نماز پڑھنے چھلے تم جاؤ یار میں پڑھ لوں گا نماز کو بے پروائی سے پڑھا کرتا تھا نماز کو بے وقت پڑھا کرتا تھا اس لیے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا بیارے دوستو یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے اور ان نمازیوں کے لیے بڑی تنبی ہے جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں نماز کو وقت پر ادا کرنا ہی باعث سواب ہے نماز وقت پر ادا کریں اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ باریک بینی سے غور کریں جزاک اللہ ہم خیرن کسیرہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانچ وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے آمین کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں شامل ضرور ہوں